موسیقی اس کو یوز کیسے کرنا ہے ایک ہوم ٹرینر کو یہ مجھ سے منگوا سکتے ہیں میں پورے ملک میں بھیج دیتا ہوں کافی میں نے اس کو سیل آؤٹ کیا تو دیکھتے ہیں جی اس کا کام کیا ہے اور پھر آپ اس کا پلیس آرڈر کر سکتے ہیں نمبرز موجود ہیں اب آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے بڑا سیمپل سا اس کا پروسس ہے کہ آپ نے اس میں ایک لائن بنی ہوئی ہے میں آپ کو قریب سے دکھا بھی دیتا ہوں اس کے اندر ایک لائن یہ بلیک سی لگی ہوئی ایڈونو آپ کو نظر آ رہی ہے کہ نہیں بلیک کلر کی میں آپ کو کوشش کروں گا کیمرے میں کوئی سٹلز آپ کو اس کے ایڈ کر دوں بعد میں تو آپ نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے کہ یہ بیسیکلی لائن کے ساتھ کونیکٹڈ آپ نے کیوں اس کے ساتھ کونیکٹ کر لینا اور پھر شورٹ میں جانا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے آرام سے ابھی آپ نے اس کے تھرو نہیں چلانی کیوں آپ نے کیوں اس کے پیچھے رکھنی ہے آپ نے جب ہٹ کرنی ہے تب آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کی ہٹنگ سنٹلائز ہو رہی ہے کہ نہیں آپ اس کو ہٹ کر دیتے ہیں یہ چیز سب سے امپورٹنٹ ہے اس کے دو پریکٹس ہولز ہیں ایک ٹاپ ہے ایک بوٹم ہے ٹاپ تھوڑا سا جونئر پلیئرز کے لیے میں نے رکھا ہے اس کا میئرمنٹ تھوڑی سی ہم نے رکھی ہے کہ آپ نے بری جونچا کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے آپ آرام سے پہلے آپ اس کو تھوڑ پریکٹس کرتے رہیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد جب آپ یوز ٹو ہو جائیں گے تھوڑ پریکٹس کرنے کے یعنی کہ اس ہول کے اس طرف اس طرف تو اس کے بعد آپ نے تھوڑ نہیں کرنا بلکہ اپنی کیوئنگ کو یہاں روک لینا ہے یہ دیکھیں یہ روک لیا آپ نے پھر آپ نے جا کے اپنی شارٹ پوری کھیلنی ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا ایجز کو تو نہیں لگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی شارٹ لگی ہے لیکن یہ جونئر لیول کے ایڈوانس میں ہی مشکل ہو جائے گی یہ چیز ٹھیک ہے اگر جو تو آپ کا یہ ادھر لگ رہا ہے ادھر لگ رہا ہے تو یہ آٹومیٹکل ہی آپ کا گر جائے گا جی اب چلتے ہیں نیکس نیچے والے پورشن پہ جو کہ ذرا ہارڈ ہے اور ٹف پلیئرز کے لیے ہے اس میں آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ اگین وہی جو لائن آپ کو میں نے دکھائی تھی وہ لائن آپ نے اسی کے ساتھ کیو آپ نے ریس کر لینا اور اب آپ نے اسی طریقے سے پہلے آپ تھوڑی دیر اس کو تھرو کرتے رہیں دیکھتے رہیں کہ آپ نے کہاں پر فنش کریں گے تو سیدھے جائیں گے یہ دیکھیں یہ یہ جب آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں پھر آپ نے دوبارہ کھڑے ہو جانے ہیں پھر دوبارہ آنا ہے آپ نے اب آپ کیوئنگ بلکل آپ تھرو نہیں کر رہے پیچھے روک رہے ہیں اور شارٹ کھلتے وقت یہ آپ نے شارٹ والا مومنٹم بنانا ہے اور پھر آپ نے شارٹ کھلنی ہے دیکھیں یہ آئے یہ آئے یہ دیکھیں اب اس کا مطلب ہے اگر اس ہول سے میری کیوئنگ تھرو ہو رہی ہے تو میں ٹھیک ہٹ کر رہا ہوں ذرا سا بھی غلط ہوں گا تو یہ ادھر ادھر گھوم جائے گی ہے ادھر ادھر لگ جائے گی تو یہ ایک بڑا کالٹی پروڈکٹ ہے جی جس کو آپ پرچیز کر سکتے ہیں اور اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ آپ جب بہتر ہو جاتے ہیں تو آپ وائٹ بول رکھ لیتے ہیں اس کے اس سائیڈ کے اوپر یہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے گا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے سیم پریکٹس آپ نے جو ہے وہ اگر آپ ٹاپ دینا چاہ رہے ہیں یا آپ اس کو جونئر پریکٹس کر رہے ہیں جونئر لیول پر ہیں تو آپ اس کو بالکل کشن کے ساتھ سیدھا رکھیں ہٹ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ وائٹ سیدھا آکے ہٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا جب آپ کر لیں اور سینئر گیم میں آ جائیں تو پھر آپ نے یہی پریکٹس نیچے سے کرنی ہے نیچے والے ہول پر آرام سے ٹھیک ہے یہ دیکھئے گا یہ آگے یہ آپ نے کھیلی یہ دیکھیں چونکہ یہ ہل گیا تھا اس لئے ہلکی سی اس میں سائیڈ آئی جسے وائٹ بول اس طرف چلا گیا بار بار پریکٹس کریں گے ایک دفعہ پھر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم صحیح پریکٹس کر رہے ہیں کہ نہیں یہ دیکھئے گا یہ آئے اب بہتر لگی ہے شورٹ اور ریزلٹ بھی بہتر آیا یعنی کہ جب تک آپ اگر آپ پندرہ منٹ بھی اس کی پریکٹس کریں اس کے اوپر دس منٹ بھی اس منٹ ڈیلی یا ایک دن چھوڑ کے بھی یقین کریں آپ کی اتنی سٹیڈی کیوئنگ ہو جائے گی کہ آپ کو کوئی پلیئر جو ہے نا آپ کو کیوئنگ کا ایشو ختم ہو جائے گا شورٹس میں بھی اور لانگ شورٹس میں بھی کیونکہ کیوئی ہے نا جو سٹریٹ آپ کو لے کے جاتا ہے باران یہاں پر آج کی یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں جی اور اگر آپ پرچیس کرنا چاہیں اس کے نمبرز میرے موجود ہیں سکرین کے اوپر آپ آرڈر پلیس کر سکتے ہیں باقاعدہ ڈبی کے اندر آتا ہے جی آپ کو میں بتا دیتا ہوں اس کے اندر کیا آتا ہے باقاعدہ اس کی پوری ڈبی ہے جی بہت افسرہ سی بنی ہوئی اس کے اندر یہ اس ریکیس ہوتا ہے اور ایک سٹکر آپ کے کیوئے کے لیے ہوتا ہے جو آپ اپنے کیوئے کے اس کے اوپر لگا سکتے ہیں ایک یو سنوکر کا جی تو آرڈر کر سکتے ہیں جی ابھی ڈیٹیلز کے لیے مجھ سے رابطہ کر لیں تینکیو ویری مچ ٹیک ٹیئر اللہ حافظ موسیقی